عدیش کے سب سے بڑے بینک سٹیٹ بینک آف انڈیا نے بھارت کا سب سے اونچہ بینک کا برانچ کھولا ہے اس بی آئی نے لڈاک میں دس ہزار چار سو فیٹ کی اونچائی پر بینک کی شاہ کھول کر یہ کارنامہ کیا اس بی آئی نے لڈاک کے ڈسکٹ گاؤں میں یہ برانچ شروع کی ہے اس بی آئی چیئرمن رجنیش کمار نے اس برانچ کا ادھگھاتن کیا اور اس بی آئی کی یہ برانچ پاکستان کی بورڈر سے محض اسی کلومیٹر کی دوری پر بنی ہے جبکہ سیاچین سے اس کی دوری لگ بھگ ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے اس موقع پر رجنیش کمار نے بینک کے ایکسپینشن پلان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس بی آئی لڈاک میں جلد ہی کئی اور نئی برانچ کھولے گی رجنیش کمار سے ایکسکلوسیب باتچیت کی ہمارے سہی ہوگی انڈراغ شاہ نے دیش کی سب سے پورانی اور سب سے بڑی بینک سٹیٹ بینک آف انڈیا کی جو ٹیگ لائن ہے بینکر ٹو ایوری انڈین اسی دشاں میں آگے بڑھتے ہوئے اس بی آئی نے ساڑھے دس ہزار فٹ پر دشکت کر کے جگہ ہے وہاں پر ایک نئی برانچ کھولی ہے اور اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کیا ادھے شیئے ہیں اسی پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ ہے اس بی آئی کے چیئرمن رجنش کمار سر یہ جو نئی برانچ کھولی ہے اس کے پیچھے کیا مانا جائے کہ جو ابھی آرٹیکل 370 ہٹا اس کے بعد یہ پریا سے یا پہلے سے ہی پائپ لائن میں تھا نہیں یہ تو برانچ کے پلاننگ تو پہلے سے چل لئے تھی اور لے میں ابھی ہماری تیرہ برانچز ہیں یہ فورٹین برانچ ہم نے یہاں پہ لے میں کھولی اس کے لئے ڈیمانڈ تو کافی سمیہ سے تھی برانچ کی لیکن اب جا کے اس کا ادھگاٹرن ہو پایا ہے اور یہ برانچ فنکشنل ہو پائی ہے جو لے ہے یا لڈاک ریجن ہے اس کے ڈیولپمنٹ کی کافی سمبھاونا ہے جیسے یہ ایک بڑا پوپلر ٹوریسٹ ریزولٹ بنتا چلا جا رہا ہے آگے چل کے اور بھی وستار ہوگا کیونکہ یہاں پر ابھی تیرہ برانچے ہی ہے چودہ برانچز ہیں اس کو ملا کے ابھی اور بھی برانچز کی ٹیکنیکل فیزیبلیٹی چل رہی ہے اور اگر بزنس پوٹینچل ہوگا تو ضرور کھولی جائیں گی دو برانچز کا دو پرستاف کافی ایڈوانسٹ سٹیج میں ہے اور آرمی کو بہت بڑی سپورٹ یہاں پہ چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ جو لوکل بزنسز ہیں ان کو سپورٹ چاہیے سر ایک اکٹوبر سے جو سٹیٹ بینک ہے کچھ جو چارجز میں بدلاؤ کر رہا جہاں پر آپ کیس ڈیپوزیٹ کرائیں گے تو بھی آپ کو چھپن روپے دینے پڑیں گے تو اس کو لے کر لوگوں میں تھوڑی چنتہ ہے اگر جہاں کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو وہاں پہ بھی یہ چارجز لگیں گے یا کچھ ریایت دے گا نہیں اگر کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو پھر چارجز کیوں لگیں گے تو اس میں اگر کہیں بھی کوئی چارجز میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں پبلک کو کوئی پریشانی ہے وہ تو ہم لوگ امیجیٹلی ریویو کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں سر ایک اکٹوبر سے جو ایکسٹرنل بینچمارکنگ ہے کمپلسری ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ نے تو کچھ پروڈکٹ لانچ کیے ہوئی ہے تو کچھ اور نئے پروڈکٹ آئیں گے جو آپ ریزر بینک کو اگر کوئی اور سنبھاظ نہ ہوگی تو کریں گے لیکن جو ہم نے اس میں پہل کری تھی ایک مہی سے ہی ہم نے ریپولنگ لینٹنگ ریٹ کا کونسپٹ ایمپلیمنٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد ایک جلائی سے ہاؤزنگ لون کا بھی ہم نے ایمپلیمنٹ کر دیا ہے تو اور اگر کسی اور پروڈکٹ میں ہم کو لگتا ہے کہ کسٹمر کو فروٹنگ ریٹ کا چوائز دینا ٹھیک ہے تو وہ ضرور کریں گے کسٹمر کی چوائز ہونی چاہی ہے وہ فکس ریٹ پہ جانا چاہتا ہے فکس پہ جائے فروٹنگ پہ جانا چاہتا ہے فروٹنگ پہ جائے